ابھی یہ ہینڈل اس کا ہم نے نکالا ہے یہ ہتھی اس کا جو ویل ہے اس کے اوپر آپ نے اسی طرح یہ بیلٹ رکھنا ہے اس کے بعد اس کو ٹائٹ کر دیا ہے ہم نے ساسا گولڈ والوں کی ہے بلکل نئی ابھی کھول کے رکھ رہی ہیں اس طرح کوئی بھی کسٹمر ہم سے آن لائن جب سلائم شین دبائی کے اندر خریدتا ہے تو ہم اس طرح اس کو کھول کے چلا کے اچھی طرح سٹیچنگ چیک کر کے اس کے بعد اس کو ڈلیوری دیتے ہیں یہ نہیں کی اٹھائی اور اس کو دے دی یہاں پہ ہم اس کی سلائم نکالیں گے یہاں پہ اچھی طرح چیک کریں گے موٹر کی اٹیچمنٹ لگا کے دیں گے آپ کو ایک چیز اس کے ساتھ مل سکتی ہے اس کی پرائس میں یا آپ موٹر کی اٹیچمنٹ لگوالے یا اس کے ساتھ ہاتھ والا ہینڈل لگوالے اگر کوئی گھر میں اس طرح کی مشین خرید کے بھی لاتا تو اس کو کیسے فٹنگ کرنے سب سے پہلے یہ دو سکرو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے کھول کے سائٹ پہ رکھنے ہیں یہ کارٹن سے نکال دیا ہم نے ساسا گولڈ والوں کی چھوٹی مشین یہ اس کا کارٹن پڑا ہے آپ کے سامنے ابھی بائی فٹنگ کرنے لگیا ہے یہ ابھی اس کا ہینڈل وغیرہ لگا کے یہ کمپلیٹ فٹنگ کریں گے یہ اس کا سامان اس کے ساتھ رکھا ہے یہ ہینڈل لگا کے اس کا جو کمپلیٹ سیٹپ ہے یہ فٹنگ کرنا آپ کو سکھا بھی دیں گے اگر کوئی گھر میں اس طرح کی مشین خرید کے بھی لاتا تو اس کو کیسے فٹنگ کرنے سب سے پہلے یہ دو سکرو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے کھول کے سائٹ پہ رکھنے ہیں اس کا جو بوبن بھنے والا ایک ہوگا سیٹپ وہ آپ نے اس کے ساتھ لگا گیا یہ ناٹ اس کے ساتھ دوبارہ ٹائٹ کر دینے ہیں اس کے بعد آپ کا پولی والا کام ہوگا موٹر کی اٹیچمنٹ ہوگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے ساتھ لگانا ہے اس کا یہ سیدھا کر کے آپ نے لگانا ہے یہ خود با خود آپ نے دیکھنا ہے جس طرح آپ نے ادھر سے ناٹ اتھا رہے تھے یہی اسی جگہ پہ آپ نے دوبارہ وہی ناٹ لگا دینے ہیں تو یہ تھوڑی اچھی کوالٹی میں ہم سیل کرتے ہیں دوبائی میں ہماری شاپ ہے ساسا گولڈ والوں کی ہے اس کی تھوڑی سی میکنگ اور کوالٹی دوسری مشینوں کی بہنی اس پر تھوڑی سی بہتر ہے دوسروں میں کیا ہوتا ہے آپ نے ٹانکے والا دیکھا ہوگا یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے زیادہ تر خراب ہو جاتے اور جہاں پہ آپ ٹائٹ کرتے ہو وہ خود با خود اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی ٹانکہ خود ہی بڑا ہو جاتا ہے خود ہی چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو جہاں پہ آپ ٹانکہ رکھنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ رکھ کے آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ٹائٹ کر دیں گے یہ اوپر نیچے ہلے گا نہیں اس کے علاوہ یہ اس کا سارا سامان آپ کو ہماری شاپ سے مل جائے گا میں اس کا آپ کو کارٹن بھی دکھا دیتا ہوں یہ جیسے میرے پاس کارٹن پڑا بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ساسا گولڈ بالوں کی ہے بلکل نہیں ابھی کھول کے رکھ رہے ہیں اس طرح کوئی بھی کسٹمر ہم سے آن لائن جب سلائی مشین دبائی کے اندر خریدتا ہے تو ہم اس طرح اس کو کھول کے چلا کے اچھی طرح سٹیچنگ چیک کر کے اس کے بعد اس کو ڈلیوری دیتے ہیں یہ نہیں کی اٹھائی اور اس کو دے دی یہاں پہ ہم اس کی سلائی مکالیں گے یہاں پہ اچھی طرح چیک کریں گے موٹر کی اٹیچمنٹ لگا کے دیں گے آپ کو ایک چیز اس کے ساتھ مل سکتی ہے اس کی پرائس میں یا آپ موٹر کی اٹیچمنٹ ل لگوالے یا اس کے ساتھ ہاتھ والا ہینڈل لگوالے ابھی یہ دیکھیں یہ ہم نے موٹر لے کے آیا ہوں یہ یہاں پہ ڈال لیں گے سب سے پہلے آپ نے اس کا بیل ڈال دینا ادھر ہے اگر آپ ہتھی لگا دے تو اور بیلٹ نہیں ڈالا تو اس طرح آپ کو دوبارہ کھولنی پڑے گی جیسے یہ دیکھیں ابھی یہ ہینڈل اس کا ہم نے نکالا ہے یہ ہتھی اس کا جو ویل ہے اس کے اوپر آپ نے اسی طرح یہ بیلٹ رکھنا ہے اس کے بعد اس کو ٹائٹ کر دیا ہم نے یہ دیکھیں ابھی تھو اس کی واشل جو دی ہوتی ہے یہ آپ نے رکھ دینی ہے ایسے اندر کی طرف اس کا مو کر کے یہ ابھی ہلے گی نہیں ہے اوپر سے روٹیٹ نہیں کرے گی یہ پولی ابھی فار ایگزمپل یہ اس کو ٹائٹ کرنے لگا ہے ہمیں رکھوں میں پکڑ لگا ہے ابھی یہ اس کا سب سے پہلے یہ آگے جو لگتا ہے اس کا اس کا اپنے سکروٹ کھول لینا ہے یہاں پہ کھول کے نیچے رکھیں اس کے بعد اس کی وہ چوڑی بغیرہ ہوگی وہ آپ نے ٹائٹ کر کے تھوڑا سا زور سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ یہ لوز نہ ہو جائے ابھی اس کو تھوڑا سا ہم نے سیدھا کیا ہے پلٹی تاکہ یہ گر نہ جائے زیادہ آپ سیدھا رکھتے ہیں تو یہ واشل بار بار گر جاتی ہے تو اس طرح ہی اس کے گرنے کا کوئی آہ خطرہ وغیرہ نہیں ہوتا ابھی آپ نے یہ کیا کرنا ہے یہ آپ نے جسٹ اونلی اس کو ایسے ہاتھ سے پہلے کچھ دیر کے لیے ٹائٹ کرنا ہے دو تین چوڑی ہوگا وہ آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو زور لگا کے زیادہ ٹائٹ کرنا تاکہ یہ بعد میں لوز نہ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے والا سیٹ اپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت سلائمشین والی شاپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے پاس جو سلائمشین ہوتی ہیں کافی کوالٹیز میں پڑی ہیں لیکن آج کال جو انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ مانگ چار رہی ہے وہ میڈ ان انڈیا کی یہ ساسا گولڈ والیوں کی سلائمشین کی مانگ چار رہی ہے اس کے علاوہ لوگ کہتے ہیں سنگر کی کوالٹی سنگر کی جپان والی جو پہلے سلائمشین ہوتی تھی وہ ابھی نہیں ملتی میں د دیکھیں یہ ویل لگ چکا ہے ابھی ہم تھوڑا سا اس کو زیادہ ٹائٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا زول لگائیں گے جیسے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے اس کا یہ نٹ وغیرہ لگا دینے آگے اس کا بیلٹ پہلے ہی ہم نے ڈال لیا اگر فور اگزامپل آپ نے بیلٹ نہیں ڈالا تھا آپ نے ویسے ویل لگا دیا تو آپ کو دوبارہ کھولنی پڑے گی اس کے بعد یہ آگے والا اس کا نٹ پڑا ہے وہ لگا دیں گے تاکہ یہ پولی لوز نہ ہو جائے یہ کبھی کبھی لوز ہو جاتا ہے تو اس کے آگے یہ چھوٹا سا نٹ دیا جاتا ہے یہ نٹ ہم لگا دیتے ہیں اس کے بعد یہ پولی کمپلیٹ ٹائٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ موٹر کی اٹیچمنٹ صرف لگانی ہے ا اگر ہتی ہے ہتی تو آپ خود سے لگا سکتے ہیں ایزی جی ویل تو کمپلیٹ ٹائٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فری ہے زیادہ تر مشینیں اس طرح انجام ہوتی ہیں تو یہ تو بلکل فری گھوم رہی ہے اس کے بعد ابھی ہم نے جسٹ اونلی اس کی موٹر کی اٹیچمنٹ لگانی ہے آپ کو کمپلیٹ اس کے بعد یہ اس کا یہاں پہ چوڑی والا سکرو بنا ہوئے سکرو موٹر کی اٹیچمنٹ کے ساتھ ہتھ ہے آپ نے جسٹ اونلی موٹر کو پکڑ کر یہاں پہ ایک سکرو لگ اور اس کے بعد جہاں پہ بیلٹ آپ کا ٹائٹ ہوتا ہے وہاں پہ رکھ کے آپ نے اس موٹر کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی موٹر کے ساتھ آپ کو ایک بیلٹ اور اس کا سکرو اور دو کاربن اور اس کا پیڈل وغیرہ ایک باکس میں آتا ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے اگر فور اگزیمپل آپ کے پاس ایسی کو مشین ہے آپ اس کی موٹر اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ بھی آپ جان سکتے آپ نے اسی سکرو سے اس کی موٹر اتار دینی اور اسی سکرو سے نئی موٹر ل لگا دینی ہے یہ بیلٹ والا آپ طریقہ دیکھ سکتے ہیں اگر بیلٹ آپ نے چینج کرنا ہے تو پہلے آپ کو پولی کھولنی پڑے گی اور اس کے بعد نئے بیلٹ ڈال کے اسی موٹر کے ساتھ یا آپ کے پاس جو نئی ہے یا پرانی یوز کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہو زیادہ تر مشینوں کے یہی بیلٹ جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں بیلٹ بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ایک چینہ کو ہوتے ہیں اور ایک جاپان کا جاپان والا تھوڑا مہنگا آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بیلٹ ہم نے جیسی اس کو لگا دیا ابھی تھوڑا سا ٹائٹ کر کے ہم اس کو یہاں پہ سکرو کو ٹائٹ کر دیں گے یہ اس کا نٹ جو ہم نے لگایا تھا یہ کمپلیٹ ٹائٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلٹ ابھی بلکل ٹائٹ ہے زیادہ بھی ٹائٹ نہیں کرنا اس کے بعد یہ جام ہو جائے گی ابھی اتنا آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے گما بھی سکتے ہیں نورملی اس کے علاوہ یہ آپ بوبن وائنڈر جو اس کا بیلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کا بوبن بننے والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے یہ نٹ کو ٹائٹ لوز کرنا پڑتا ہے جہاں پہ اس کی سیٹنگ ٹھیک بیڑتی ہے وہاں پہ آپ نے اس کو روکنا ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں روٹیٹ کر رہا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہ بوبن وائنڈر کے اوپر جو روڈ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو ہماری شاپ سے مل جائے گا یہ زیادہ سلائم شینوں میں خراب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ ٹانکے والی اس کی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ آپ نے اس کا ٹانکہ اوپر نیچے کرنا ہے آپ ٹائٹ لوز کا سکتے ہو زیادہ جو نئی سلائم شینیں کھونتے ہیں ان میں یہ زیادہ جام ہوتا ہے آپ نے اس کو فری کرنا ہوتا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں فری لی یہاں پہ موگ کر رہا ہے ابھی یہاں پہ جس جہاں پہ آپ نے اس کا ٹانکہ چھوٹا بڑا کرنا ہے وہاں پہ رکھ کے آپ اس کو جسٹ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ بہت زیادہ ایزی ہے یہ موٹر کی اٹیچمنٹ اور بیلٹ کے ایسے ڈالنا یہ سارا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ابھی ہم جسٹ اونلی اس کی آئلنگ کریں گے کچھ پارٹس یہ نہیں کھولتے ہیں تو آئل وغیرہ تھوڑا سا دینا پڑتا ہے یہاں پہ تاکہ اس کے پارٹس وغیرہ فری لی موگ کر سکیں یہاں پہ یہ موٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں چیرنگ والوں کی ہم نے لگائی ہے ابھی اس کا گاز وغیرہ جام پہ آئل وغیرہ دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے مشین کو آئل کامپ دینے یہ ہم نے پلٹی کیا ہے آپ بیک سائیڈ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی اس کی چوڑی وغیرہ آتی ہے یہ اس کا باکس ہے یہ اوپر والا ڈھکن اور یہاں پہ یہ نیچے والا ہے اس کا اس کے اندر مشین راک کے آئل وغیرہ تو ہم نے مشین کو پہلے ہی دے دیا ہے تو ابھی جسٹ اونلی اس کے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نٹ کبھی کبھی اس کے ٹائٹ ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ اس میں بیٹھتا نہیں ہے تو یہاں پہ اس کے نٹ جو نیچے لگے ہوتے ہیں ہنجز والے وہ تھوڑے سو لوز کر لیں گے جی یہ باکس کے اندر ابھی کمپلیٹ مشین ہم نے رکھ دی ہے ابھی یہ کمپلیٹ فٹنگ ہو چکے ہیں یہ اس کا اوپر والا ڈھکن پڑا اور اس سلائم مشین کے ساتھ جو آپ کو سامان ملتا ہے وہ آپ اس کے باکس میں دیکھ سکتے ہیں جو جو سامان آپ کو اس کے ساتھ ملتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کور ہم نے اوپر رکھتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو سامان آپ کو ملتا ہے وہ سلائم مشین میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک انچی ٹیپ ملے گا اس کے علاوہ چار بوبن کے اس میں ملیں گے ایک سکرو ڈائیور اور آئل والی یہ کوپی بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیک بغیر آپ کو اس کے ساتھ ملے گی تو یہ سلائی مشین کمپلیٹ فیٹنگ ہو چکی ابھی ہم نے جسٹ اونلی اس کی سلائی نکال کے آپ کو دکھانی ہے یہ آپ دوبارہ چیک بھی کھا سکتے ہیں یہ ساسا گول والوں کی آئی ایس او سے ریجسٹرڈ ہے نئی فیٹنگ کی ہے باکس کے ساتھ تو کچھ لوگ ٹیبل پر فیٹنگ کرواتے ہیں اس کی پرائیس تھوڑی سی زیادہ ہے اگر اس طرح باکس کے ساتھ آپ لیں گے تو آپ کو تین سو پچاس درم میں دوبائی کے اندر ملے گی آل او و یو ای ڈیلیوری اویلی بل ہے آپ آن لائن آرڈر بھی کھا سکتے ہیں نمبر آپ کو ہمارے یوٹیوب کے بائیو میں بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ ٹک ٹاک پر بھی ڈسکرپشن میں ہمارے نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ ان نمبر پر وارس ایپ پر کونٹیکٹ کھا سکتے ہیں تھینکیو